دیکھے چلے گئے یقین میں تو بڑا ایران ہوں وہ ڈاکٹر بنا اور اس نے چھوڑ دیے بس وہ بتا نہیں کیوں اس نے ایسے کیا میں نہیں جانتی لیکن ایک دفعہ وجہ بتا دیتا تو زیادہ بہتر تھا جب انسان ٹوٹتا ہے تو اسے نہیں پتا ہوتا کہ وہ کیا کیا کر رہا ہے تو ظاہر مندر سے ٹوٹ چکی تھی مجھے نہیں پتا تھا اسلام علیکم ناظرین میں ہوں سید باسط علی اور اس وقت میں موجود ہوں بیدیاں جھومپڑیوں میں جہاں پر ایک لڑکی ملی ہے جسے محبت میں جو ہے وہ دھوکہ ہوئے اور یہ کالج میں تھی وہ بڑا غریب لڑکا تھا جبکہ یہ بہت امیر تھی اس کے خرچے سارے برداشت لیکن اس نے پھر بھی اسے دھوکہ دی اور یہ اب زندگی ایسے بسرکاری ہے جھومپڑیوں میں کیوں یہ جھومپڑیوں میں رہتی ہے وہ اس سے پوچھتے ہیں اسلام علیکم علیکم اسلام آپ کا نام کیا ہے غزل آج پوتھ غزل آپ یہ بتائیں کہ آپ جھومپڑیوں میں کیوں رہتی ہیں کہ ہمیں پتا چلا پھر آپ نے ہمیں میسیج بھی کیا بتایا تو آپ جھومپڑیوں میں کیوں رہتی ہیں کیونکہ مجھے پیار میں دھوکہ ملا اور مجھے یہاں پر سکون فیل ہوتا ہے اس لئے میں یہاں پر آ جاتی ہوں مجھے اپنا پن محسوس ہوتا ہے یہاں پر کیسے دھوکہ ہوا دھوکہ بس ایسے کہ کالج میں ایک لڑکا میرے ساتھ ہی پڑتا تھا تو میں اس کا سارا خرچہ افورڈ کرتی تھی کیونکہ وہ افورڈ نہیں کر پاتا تھا کیونکہ وہ بہت گریب گھر سے تھا اور میں چاہتی تھی کہ وہ کچھ بن جائے پڑھ لکھ کے اور کل کو میں اس سے شادی کر سکوں تو بس اسی طرح ہماری جو یہ سب چلتا آ رہا تھا اور بس ایک دن ایسا ہوا کہ اور اس کی میڈیکل کی سیٹ آگی اور وہ چلا گیا چھوڑ کے مجھے اور میں سیٹ آتے ہی وہ بدل گیا سیٹ آتے ہی وہ بدل گیا اچھا تو بس اسی طرح آپ کی فیسٹ اس کی آپ دیتی تھی کالج میں یہ کیا کہانی ہے کیونکہ وہ گریب گھر سے تھا نا وہ افورڈ نہیں کر پاتا تھا وہ آپ سے فیسٹ لے تھا میں اس کا خود سب کچھ افورڈ کرتی تھی لیکن مجھے نہیں پتا تھا کہ وہ جب کچھ بن جائے گا اور وہ مجھے چھوڑ کے چلا جائے گا میں چاہتی تھی کہ وہ میرے ساتھ شادی کرے میرے ساتھ اپنی زندگی بسر کرے میں نے اس کو سب بہت سے خواب دیکھے تھے لیکن وہ خواب سب ٹھوٹ گئے اس لئے اب میں یہاں پہ آتی ہوں مجھے یہاں پہ سکون فیل ہے یہاں پر آپ کب کب آتی ہیں کیسے رہتی ہیں سنے رات کو بھی کب کبی رہ لیتی ہیں ہاں رات کو بھی کبھی کبھی ادھر ہی رکھتی ہوں کیونکہ ان لوگ کے ساتھ مجھے اپنا پن محسوس تھا کم سکم یہ لوگ تو دھوکھانی دیتے ہیں جھوٹ نہیں بولتے ہیں مجھ سے کسی چیز کا تو بس یہ زندگی مجھے زیادہ بہتر لگتی ہے آپ کیونکہ آپ کے فادر بھی امیر ہیں اور آپ بھی پیسہ اچھا کماتی ہیں تو آپ کو کبھی یہاں آگے لگتا ہے کہ پیسہ بڑی چیز ہے یہ انسانیت بڑی چیز ہے انسانیت بہت چیز ہے تو کیوں آگے بس ایسے کچھ سوچ کے اچھا تو آپ مجھے یہ بتائیں کہ اس کو اب ویڈیو کے تھوک پیغام دیں گے اگر وہ ڈاکٹر بن گیا تو ہاں میں یہ پیغام دوں گے کہ انسان کبھی کسی کو جھوٹ نہ بولے تو کھانا دے جو کرے سچ بول کے کرے وہ زیادہ بہتر ہے جو بولے سچ بول کے تو اب آگے زندگی میں آپ نے کیا سوچا کوئی زندگی میں آگے نہیں سوچا کہ آپ بھی شہدی کریں گے زاہر ہے اب لیکن فیل حال ابھی میرا کچھ دل نہیں کرتا کرنے کو ان کے ساتھ آگے رہتی ہوں بس مجھے بھی فیل حال یہ ہی کرنا ہے اور مجھے آگے میں یہ سوچتی ہوں کہ لوگوں کو ایک پیغام دوں کہ آپ قدر کریں ہر ایک چیز کی ابھی آپ دکھائیں کہ ہم کہاں پہ رہتی ہیں اور یہ لوگ آپ کے جو ساتھ ہیں چلیں آئیں دکھائیں یہ رہتی کسی آپ یہ آجائیں یہ جی ناظرین آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ آپ کی جھوپری صاف ہے تھوڑی جی کیونکہ میں خود صفائی کرتی ہوں تو یہ دیکھیں جھوپری کی صفائی انہوں نے پہلے ہی کر کے رکھی ہوئی ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ جھوپری یہاں پہ رہتے ہیں آپ انترہ آئے میں آتا ہوں تو یہ ان کا بسہ رہا ہے یہ انہوں نے اپنی الارٹ کی ہوئی ہے وہ میک اپ کا بھی تھوڑا سوان رکھا ہوا انہوں نے وہ دیکھ سکتے ہیں تو یہ آپ نے اپنے لئے الارٹ کی ہوئی ہے یہاں پہ یہاں کے رہتی ہیں آپ ہاں یہاں آگے رہتی ہوں یہاں پہ مجھے بہت اچھا فیل ہوتا ہے بہت سکون ملتا ہے اور یہاں پہ میں نے ہر ایک چیز اپنی رکھی ہوئی کیونکہ میں جب بھی یہاں پہ آتی ہوں یہ لوگ مجھ سے بہت پیار سے پیش آتے ہیں کم از کم یہ مجھ سے اس طرح نہیں کرتے ہیں جس طرح وہ چھوڑ کے چلا گیا کم از کم یہ چھوڑیں گے نہیں کیونکہ میں ان کے پاس آتی ہوں یہ بہت اپنا ان کا اپنا پان ہے میرے ساتھ پیار بہت ہے تو اب یہ سٹوری آپ نے بنائی اس پر کیا میسی دینا چاہیے دھوکھے بعد جو محبت میں دھوکھے کرتے ہیں شادی نہیں کرتے ہیں ان کو کیا میسی دیں گے من کو یہی کہوں گی کہ پلیس خدارہ کسی کا دل نہ دکھائیں کسی کو اس طرح توڑ کے نہ جائیں اور اس طرح نہیں کرنا چاہیے کسی کے ساتھ بھی دھوکھا نہیں دینا چاہیے اگر آپ پیار کرتے ہیں تو آپ اسے اسے نہیں بھائیں لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ آپ اسے جھوٹ بولیں یا اسے وہ آپ کے لئے سب کچھ کر رہا ہے اور آپ اسے دھوکھا دے کے چلے گئے میں تو بڑا ایران ہوں وہ ڈاکٹر بنا اور اس نے چھوڑ دیا بس وہ پتا نہیں کیوں اس نے ایسے کیا میں نہیں جانتی لیکن ایک دفعہ وجہ بتا دیتا تو زیادہ بہتر تھا لیکن میں کہتی ہوں چولو جہاں بی بھی ہے خوش رہے لیکن میری دنیا جب انسان ٹوٹتا ہے تو اسے نہیں پتا ہوتا کہ وہ کیا کیا کر رہے ہیں تو ظاہر میں اندر سے ٹوٹ چکی تھی مجھے نہیں پتا تھا میں نے بہت کچھ کیا بہت کچھ پھر سوچا نہیں یہ دنیا فانی ہے تو اصل دنیا جو ہے نا آپ اللہ کے ساتھ لگا لو آپ اللہ والے ہو جو وہ زیادہ بہتر ہے تو بزنس آپ کرتی ہیں ساتھ میں اس وجہ سے اس وجہ سے وہ ڈسٹرپ تو نہیں ہوتا نہیں نہیں کچھ بھی نہیں ہوتا آپ کو پتا ہے کہ یہ دنیا اور وہ دنیا سب چلانا بڑتا ہے اگر آپ چلا سکتے ہو تو تو بس مجھے اچھا لگتا ہے میں اپنا بزنس بھی کرتی ہوں یہاں پہ بھی آتی ہوں یہاں پہ بھی مجھے اچھا لگتا ہے آکے اور مجھے خوشی ملتی ان کے ساتھ ادھر ہی آکے رہتی ہوں کھا بھی لیتی ہوں ان کے ساتھ بیٹھتی بھی ہوں ہاں میرے سے جتنا ہو سکتا ہے میں کرتی ہوں ان کے لیے کیونکہ دیکھیں اگر ہم کسی کے لیے کچھ کر سکتے ہیں تو ہمیں کرنا چاہیے تو بس میں یہی پیغام دینا چاہوں گے کہ جتنا ہو سکے نا آپ اچھا کریں لوگوں کے ساتھ اچھے سے بھی کرنے ذوری نہیں ہے کہ یہ بھی انسان ہے ٹھیک ہے ان کی بھی ایک لئے آپ کی ایج کیا ہے میری ایج ہے ابھی ٹوینٹی فائف آگے آپ نے سوچا نہیں کہ آپ بھی شادی کریں نہیں میں شادی نہیں کرنا چاہتی آگے کوئی مطلب زندگی میں کوئی پلان تو ہوگا کیا ایسے گزاریں گے اکیلے جو اپنیوں میں وہ تو اپنی لائی بنا جائے گا ہاں وہ پتا نہیں کہاں سے کہاں بڑھ گیا کہاں سے کہاں نکل گیا مجھے نہیں پتا اس نے بتایا تک نہیں لیکن مجھے نہیں اس چیز کا ایڈیا کہ وہ کہاں سے کہاں اللہ اسے اور زیادہ کامیاب کرے دعا ہے میری تو میرا یہی ہے کہ میں اپنی زندگی فی الحال ایسے ہی گزاروں گی آپ یہ سٹوری کا میسیج یہی تھا دنیا کوئی دھوکہ نہ کریں کسی کی زندگی خراب نہ کریں زندگی کسی بھی کی خراب ہوتی ہے پیسہ میٹر نہیں کرتا پیسہ میٹر نہیں کرتا جب میرے پاس پیسہ ہے سب پوچھیں میں نے تب بھی اس کو حاصل نہیں کر سکی پیسہ میٹر نہیں کرتا انسان کے دل میٹر کرتے بلکل دل میٹر کرتے وہ صحیح ہے تو نیت صحیح ہے تو سب کچھ صحیح ہے بلکل کسی کے دل کے ساتھ نہ کھیلیں کسی کے دل کے ساتھ نہ کھلے ناظرین یہ تھی میرے ساتھ غزل جن کو محبت میں وہ لڑکا ڈاکٹر بن گیا اور جب سیٹ آئی تو ان کو دھوکہ دے دیا تو یہ ان کی سٹوری تھی اور یہ جو ہے اپنا بزنس بھی کرتی ہیں اور یہاں پر زنگی گزارتی ہیں اگر آپ کے پاس بھی کوئی اس طرح کی سٹوری اور آپ چاہتے ہیں ہم آپ کی آواز بنیں تو اس نمبر پر آپ وٹس اپ کر سکتے ہیں فیلال مجھے اور غزل کو اس سمید اس یقین کے ساتھ اجازت دیں کہ انشاءاللہ ایک دن یہ دنیا ضرور بدلے گی لوگ کم دھوکہ دیں گے انشاءاللہ موسیقی